موسیقی دوسرا سوال آپ کے ذریعے سے وزیراعظم سے یہ ہے میڈم کہ ففٹین پوائنٹ پرائم منسٹرز پروگرام ہے میں آپ کے ذریعے سے وزیراعظم سے جاننا چاہتا ہوں کہ چار سال میں اس سرکار نے ففٹین پوائنٹ پروگرام کا یہ اصول ہے خانون ہے کہ تین مہینے میں ایک مرتبہ کیابنٹ سیکیٹری میٹنگ لے گا چار سال میں ایک میٹنگ نہیں بھی میڈم کیا یہ آپ کی محبت ہے اخلیتوں سے میڈم ففٹین پوائنٹ پروگرام کا دسوہ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ سرکار پوری کوشش کرے گی کہ اخلیتوں کو جس میں مسلمان بھی شامل ہے ان کو سنٹرل پیرا ملٹری فورسز ریل ویز پبلک سیکٹر بینکس میں روزگار ملے میں آپ کے ذریعے سے چیلنج کر رہا ہوں کہ ایک پرسنٹ بھی روزگار نہیں ملا میڈم میرا چوتھا چوتھا سوال یہ ہے کہ چودہ سو کورڈ روپیہ وزیر آزم اپنے بیرونی دوروں میں خرچ کی ہیں مگر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ سری لنکا ہو نیپال ہو مالدیوز ہو چین کے گودنے بیٹھے ہیں میڈم میرا پانچوا سوال آپ کے ذریعے حکومت سے یہ ہے کہ دلیتوں سے محبت کے اتنے بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں مگر جس جج نے اسی ایس ٹی آگ کے خلاف ججمنٹ دیا آپ کی سرکار نے اس کو انجیڈی کا چیئرنٹ منایا اور آپ میں اتنی حمت نہیں ہے ایک آرڈیننس جاری کر سکے میڈم میں آپ سے آخری سوال آپ کے ذریعے سے حکومت سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ فکس ڈیپوزٹ 6% ہے انفلیشن 6% ہے کونسی معاشی پالیسی ہے کشمیر کی پالیسی کیا ہے جتنے ملیٹن مرتے ہیں اگر دو ملیٹن مرتا ہے تو ایک ہمارا سپاہی مرتا ہے میں آپ کے ذریعے سے آخر میں حکومت سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ کانگریس مک چاہتے ہیں یا مسلمان دلک مد بھارت چاہتے ہیں یہ آپ کی پالیسی نے خوف کا ایک ماحول پیدا کر دی گا ملک میں نفرتوں کی دیواروں کو اٹھا دیا گیا یہ حکومت جبر تشدد اور خوف پیدا کریا اور آخر میں میڈم میں شیر پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں تاکہ کیونکہ آپ ختم کر دو بول رہے میرا شیر یہ ہے میڈم کہ سن لیجئے شاید ان کو یہ بات میری سمجھ میں آگیا آجائے کہ تم کہو شاکھوں کے پھول پھلنے لگے تم کہو شاکھوں پر پھول پھلنے لگے تم کہو چاک سینوں کے سلنے لگے اس جھوٹ کو ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا تم نے لوٹا ہے صدیوں صدیوں ہمارا سکون اپنا تھمپر چلے گا تمہارا خصو چاراگر درمندوں کے بنتے ہو کیوں تم نہیں چاراگر کوئی مانے مگر نہیں مانے میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا میں راجنات سنگھ صاحب کو بتا رہا ہوں کہ سر آپ جس کرسی پر بیٹھے کسی شائر نے کہا تھا کہ تم سے پہلے بھی وہ جو ایک شخص یہاں تک نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پر اتنا ہی یقین تھا سر لنچنگ صرف ایٹی فور میں نہیں ہوئی لنچنگ دوہزار دو میں بھی ہوئی لنچنگ بابری منزل کی شہادت میں ہوئی اس سرکار کو جانا ہے یہاں جیت جائیں گے مگر ہندوستان کے عوام آپ تمام کو لاکر یہاں بکھائے گی انشاءاللہ